دوستو آپ کا سواگتہ انڈین انڈسٹری ایٹریٹوریل میں دوستو ہم پھر سے آج روکھیں بہت سارے واکنگ انٹرو بہت ساری ریکیومنٹ لے کے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملا ہوگا کہ ہندوستان اروک اینڈ رسائن لیمٹر جیسے ایچ یو آر ایل کے نام سے جانتے ہیں وہ دوستو سے ویکنسی ہیں یہ ایک دوستو آئی او شیل اینٹی پی سی سی آئی ایل ایف سی آئی ایل ایچ ایف سی ال کا جوائنٹ وینچر کمپنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں بہت ساری ویکنسی ہے مدد میں آپ کو بتا ہوں تو دو سال پلس ایکس پرین چاہیے یہاں پہ تو آپ کو میں ون و ای ون بولتا ہوں جیسے آپ دیکھو کہ ایڈیشنل چیف مینجر کے لیے ویکنسی ہے کیمیکل امونیا کے لیے ایج لیمٹ ٹھوٹی سیون اور ویکنسی ایک ہے اور سینر مینجر ٹھوٹی ٹو ایک ویکنسی ہے یہاں پہ فول ٹائم ریگولر انجنرنگ ڈگری ایم آئی چھئیے کیمیکل انجنرنگ کیمیکل ٹیکنلوزی سے ساٹھ پرسنٹ ہونا ضروری ہے ایکس پرینس کیا چاہیے وہ وہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ الگ الگ ایکس پرینس ہے انیس چودہ پیکیزز بتا دیا گیا ہے نیسٹ مینجر کے لیے ویکنسی ہے ایج لیمٹ چالیس اور دو سال کا دو ویکنسی دوستے یہاں پہ اور بارہ سال کا ایکس پرینس چیف پیکیز بتا دیا گیا سیم کوالیفیکیشن رہے گی نیسٹ بات کرنا تو سیم یوریا پلانٹ کے لیے ہے وہی سارا کچھ بس ایکس پرینس اس سے ریلیٹیف چھئیے نیسٹ بات کریں تو آپ دیکھ رہے ہوگے کہ ایڈیشنل چیف مینجر سینئر مینجر اور انجنر کے لیے ویکنسی ہے تو مینجر اور چیف مینجر کے لیے تو دوستہ ہمیں ایک ویکنسی ہے کوالیفیکیشن آلڈی بتا چکا ہوں کہ بھائی کیمیکل انجنر چاہیے یہاں پہ ٹھیک ہے وہی پہلے جیسا ہی انیس چودہ سال کا ایکس پرینس پیکیز آپ کو سامنے لکھے ہوئے ہیں انجنر کے لیے یہاں پہ تیسی ایج لیمٹ اور دو سال کا ایکس پرینس چاہیے باقی کیا کوالیفیکیشن تو وہی ہے ایکس پرینس بھی وہی ہے پر یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملا ہوگا کہ دو سال کا ایکس پرینس چاہیے پر تیس 13.92 یہاں پہ پیکیز ملے گا بہت ہی ساندھر پیکیز ہے مطلب میں آپ کو نیکسٹ بات کروں تو کیمیکل پروس انجنر کے لیے بھی ویکنسی ہے جہاں پہ وہی چیز یہاں پہ کہ چیف مینجر سینر مینجر چیف مینجر سب کے یہ ویکنسی ہیں ٹھیک ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گی مینجر چیف مینجر اب یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ انہی چودہ وہی ایکس پرینس اور کیمیکل انجنگ چاہیے ایکس پرینس آپ کو بات آیا گیا جب یہ پروسس کے لیے بات کیا ہے تو پروسس سے ریلیٹیو ایکس پرینس چاہیے نیکسٹ مارکیٹنگ کے لیے ویکنسی ہے اور ڈینیشن سامنے دیا گیا ہے سولہ چودہ یہ ایکس پرینس نیکسٹ فائننس کے لیے ویکنسی ہے سینر مینجر فورٹین ایر ایکس پرینس اور دو ویکنسیز ہیں اور 42 ایج لیمیٹ پیکج آپ کو بتا دیا گیا ہے مینجر لیگل کے لیے ویکنسی ایک چالیس ایر ایج لیمیٹ بارہ سال کا ایکس پرینس چاہیے انجنر میکنیکل کے لیے ویکنسی ہے تو پروس کی کوالیفیکیجن میکنیکل سے چاہیے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک ویکنسی ہے دو سال کا ایکس پرینس چاہیے نیکسٹ انجنر انسٹرمنٹیشن کے لیے ویکنسی ہے پانچ ایج لیمیٹ اور یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا دو سال کا ایکس پرینس نیکسٹ انجنر الیکٹریکل کے لیے تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ انجنر ہے تو سین کالیفیکیشن بچ کیا رہے گا کہ آپ کا وہی رہے گا کہ بھائی ریلیٹیو برانچ ہونی چاہیے اوپیشر اینڈ کیوشی تو بھائی کے ہاں پہ تو وہی ہے کہ ماسٹر ڈگری چاہیے کیمسٹری سے ان آرگنز کیمسٹری چاہیے انیلیٹیکل کیمسٹری سے فیسیکل کیمسٹری سے انڈیسٹرل کیمسٹری سیسٹی پرسنٹ کے ساتھ سیسٹی پرسنٹ والا پھنڈا سب کے ساتھ ہے دو یہاں پہ کیا ہے کہ دو سال کا آپ کو ایکس پرینس چاہیے ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے یہاں رہے گا اور آپ کو دیکھنے کا ملے کا سارے پیکیج جہاں پہ دوبارہ سے بتائے گے آپ کو انجینر کے لئے بہت ہی شاندار مطلب آپیشر کے لئے اور انجینر کے لئے بہت ہی شاندار پیکیج ہے مطلب مطلب دو سال کے ایکسپیرینس پر آپ یہاں اپلائی کر رہے ہو تو بہت ہی شاندار ہے اس اپلیکیشن کو آپ جو ہے چھے آٹھ دوزار چوبیس سے چھے آٹھ دوزار چوبیس تک اپلائی کر سکتے ہو ایکسپیرینس کی جو کٹ آف ڈیٹ ہے وہ تیس چھے دوزار چوبیس مطلب اس سے پہلے پہلے آپ کو وہ کرائیٹریہ میں آپ آ جانے چھہیے تو ٹھیک ہے نہیں آرہے ہو تو آپ ادھر جو ہے اپلائی نہیں کر سکتے کوئی فائدہ نہیں ہوگا باگی ٹرمز کنڈیشن سے یہاں پہ دیکھیں ہونے آپ کو خوش سے پڑھنا رہے گا اس کے لئے میں ٹائم نہیں دے سکتا لیکن اسی کا دوسرا نوٹیفیکیشن ہے جہاں میں وارکنگ انٹرو ہونے جا رہا ہے نیکسٹ ویکنسی دوستو اسی میں لیکن یہ ویکنسی آپ کو دیکھنے کو ملا گی فکس ٹرم مطلب ویکنسی اپ ٹی اپ ٹی ایسی کے لئے ویکنسی وارکنگ انٹرو ہے لیکن وارکنگ انٹرو کا لوکیشن دیگی ہے کور فور فور نائندھ فلور نیو ڈیلی رہے گا پورا ایڈرس آپ کے سامنے فائنلی یہاں پہ جو ہے سینر مینیجر کے لئے ویکنسی ہے مینیجر کے لئے ویکنسی ہے نمبر ویکنسی فائیو یہاں پہ ڈگری چاہیے اور وہ چاہیے کیمیکل ٹیکنلوجی کیمیکل پروسس ٹیکنلوجی اور ای 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 یا گورمنٹ کسی انسٹیٹوٹ سے ہونا چاہیے ایکسپرینس کی بات کریں چودہ بارہ اور یہاں پہ میکسیمی لیوٹ پچپن اور پچاس چاہیے نیکسٹ بات کریں اسیسٹر مینیجر اور انجینر کے لئے ویکنسی ہے جہاں پہ پانچ ویکنسی ہیں اور بات کریں مینیمم ایکسپرینس سات پندرہ اور پہنتالیس پہنتیس کا ایکسپرینس ایکسپرینس سیم ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن پچھن پرسنٹ یہاں پہ ہونا چاہیے نیکسٹ بات کریں تو مینیجر کے لئے ویکنسی ہے جہاں پہ آپ دیکھو گے کوالیفیکیشن آپ کے سامنے ٹھیک ہے ایک ویکنسی بارہ پچیس پبسری پچاس اور انجینر ڈگری چھی یہ وہ انسٹرمنٹیشن سے پچھن پرسنٹ ہونا انوار ہے اور انجینر کے لئے پانچ ویکنسی ہیں اور ایج اور ایکسپرینس آپ کے سامنے ساتھ اور پانچ نیکسٹ بات کریں الیکٹریکل تو انجینر کے لئے چار ویکنسی ہیں اور پچھن پرسنٹ چاہیے اور وہ ریٹیو برانچ بتائی گئے یہاں پہ سات پانچ ایکسپرینس اور پہنتالیس 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 کسکرینس میکنیکل کے لئے بات کر رہے تو مینیجر ایسسٹر منیجر انجینر کے لئے ویکنسی ایسسٹر منیجر انجینر کے لئے دو ویکنسی ہیں car ڈگری چھی یہاں پہ بھی ایکسپرینس بات کریں تو بارہ سات پانچ اور ایجی بات کریں تو پچاس پنٹالیس پہنتیس ٹھیک ہے آہ نیسٹ بات کریں میڈیکل تو میڈیکل میں آپیسر کے لئے ویکنسی ہے ایم بی بی ایس چاہیے اور ساتھ میں کیا کیا چاہیے چاہیے بتا دیا گیا ہے آہ نیکسٹ اسی کوڈی میں ویکنسی ہے گریجویشن چاہیے پانچ سال کا ایکسپیرنس چاہیے ٹھیک ہے ایٹلیسٹ آہ مطلب ایکسپیرنس جو ہے بتایا گیا اس طریقے سے چاہیے اور ٹوٹل بات کریں تو بارہ سال کا ایکسپیرنس چاہیے پچاس ایئر ایج لیمیٹ چلے گا ایتر نیکسٹ لیگل اوپیسٹر کے لیے ویکنسی ہے تھری ایر بیچلر ڈگری لیل آہ لیل بی لاؤ فائی بی ایر جو آپ کو اس طریقے سے ایکسپیرنس چاہیے ڈگری بیسٹ ہے اور پانچ سال کا ٹوٹل ایکسپیرنس چاہیے تھرٹی فائی بی ریج لیمیٹ اس طریقے سے رہنا چاہیے اگر ہے تو آپ انسٹرکشنز کو پولو کرتے ہوئے آپ اس جو ہے انٹریو کو جوئن کر پاو گئے کوئی دکت نہیں ہے پیکج بتا دی گئے ہیں ڈیٹ آف جو ہے آن لائن ایک آٹھ دوہزار چوبیس لازٹ ڈیٹ سولہ آٹھ دوہزار چوبیس یہ ساری چیزیں آپ جا کے آن لائن جا کے اس پر مل جائے گا آپ کو ایچو ہرال کی ویبسائٹ بجا ہو گئے تو پھر بھی کوئی دکت آتی ہے تو آپ میرے سے یہاں پر کمنٹ بوکس پوچھ سکتے ہو تو دوستو اس نوٹیفکیشن میں اتنا ہی نوٹیفکیشن پھر سے لائیں گے سب تک لیے جائن جائے بارت